ہیلو دوستو آج ہم ڈسکس کریں گے اسکن انفیکشن یا اس کو ہم پھوڑے فنسی یا بالٹوڑ کے نام سے بھی جانتے ہیں یہاں پر جانیں گے اس کے کارڑ کے بارے میں اور ساتھ ہی ساتھ جانیں گے اس کی میڈیسنس کے بارے میں کہ کون کون سی دبائیوں کا یہاں پر لیوز کیا جاتا ہے چلی دوستو شروع کرتے ہیں تو اسکن انفیکشن اسکن انفیکشن کا کارڑ ہوتا ہے بیکٹیریل انفیکشن تو بیکٹریہ ہماری اسکن پر انفیکشن کر دیتا ہے جس کے کارڑ بہاں پر پس مطلب کہ ڈبلو وی سی کا فورمیشن ہو جاتا ہے جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھیں پس یہاں پر یہ دیکھ پا رہے ہیں تو یہاں پر جان لیتے ہیں اسکن انفیکشن کے ٹائپ تو یہاں پر پہلا ہے فولیکیولائٹس تو کسی بھی شبد کے انت میں اگر آئٹس سبدا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے انفلامیشن تو بالوں کے اگر فولیکلز میں اگر انفلامیشن ہو جاتا ہے تو اس کو ہم فولیکیولائٹس کے نام سے چانتے ہیں نیکس آتا ہے فرنکل اس کے بعد آتا ہے کاربنکل اس کے بعد آتا ہے ایپسیس تو دیکھیں فرنکل یا کاربنکل اس کو ہم بال توڑ کے نام سے بھی چانتے ہیں تب یہاں پر اسکن میں انفیکشن کے کارڑ یہاں پر ریڈنیس دیا جاتی ہے مطلب کہ یہ جگہ دیکھیں لال پڑ جاتی ہے اور یہاں پر سویلنگ مطلب یہ جگہ دیکھیں سوچ جاتی ہے اور اس کے کارڑ ہم کو بخارا جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کی میڈیسنز کے بارے میں کہ کون کون سے یہاں پر میڈیسنز کا یوز کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے بات کریں گے اوینٹمنٹ کی تو یہاں پر میوپیروسن اوینٹمنٹ یا کلینڈامائیسن فاسپیڈ جیل کا یوز کیا جاتا ہے ان دونوں میں سے کوئی آپ ایک چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد کچھ انٹیبائیٹکس میڈیسنز جیسے کہ سیپٹران اور کلینڈامائیسن اور ڈوکسی سائیکلین تو سیپٹران کلینڈامائیسن اور ڈوکسی سائیکلین ان تینوں میں سے کسی ایک میڈیسن کا آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر ڈوکسی سائیکلین کے کیس میں ایک بات دھیان رکھنے والی ہوتی ہے یہ پرگنینٹ لیڈی کو نہیں دینی ہوتی ہے اور بچوں کو بھی یہ نہیں دینی ہوتی ہے تو پرگنینٹ لیڈی اور بچوں میں ڈوکسی سائیکلن کا یوز نہیں کرنا چاہیے تو یہاں پر سیپٹران ٹیبلیٹ کا یوز دن میں دو بار کرنا ہوتا ہے اور کلنڈا مائسن کا بھی یوز دن میں دو بار ایسا بیڈی پیسنٹ کو یہ دینی ہوتی ہے اس کے بعد ڈوکسی سائیکلن ڈوکسی سائیکلن پیسنٹ کو اوڈی مطلب کہ دن میں ایک بار یہ میڈیسن دینی ہوتی ہے تو ان تین میں سے کسی ایک میڈیسن کا یہاں پر یوز ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر 0 ڈال SP یہاں پر دیکھئے ترمایا ہے SP SP کا مطلع ہوتا ہے سیریسیو پیپٹی ڈیس اور پیراسیٹا مول تو 0 ڈال SP کے ساتھ ساتھ یہاں پر پینڈاکائن ڈی ایس آر کا بھی یوز کیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر ملٹی بائٹامن کیپسیل کا بھی یوز کیا جاتا ہے تب یہ میڈیسن دیکھئے پیسنٹ کو کیسے دینی ہوتی ہے زیرو ڈول SP یہ پیسنٹ کو BD مطلق کے دن میں دو بار دینا ہوتی ہے جبکہ pentakoin DSR یہ پیسنٹ کو O-D مطلق کے دن میں ایک بار دینا ہوتی ہے اور کھانے کے پہلے بھون کے پیٹ یہ پیسنٹ کو دینا ہوتی ہے جبکہ multivitamin کیپسیون یہ پیسنٹ کو O-D دیا جاتا ہے اور سونے سے پہلے یہ پیسنٹ کو دیا جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں ان medicines کے use کے بارے میں تو یہ medicines پیسنٹ کو لگ بھگ تیل سے لے کر چار دن تک دینی ہوتی ہیں اوکے تھینک یو